اوکے بیٹا ہم نیو بک کا ٹریکنومیٹرک ویلیوز کو سالف کر رہے ہیں اور ٹین پوائنٹ وان ہم لوگوں نے سٹارٹ کی ہے کوششن نمبر وان اپلوڈڈ ویڈیو میں آ چکا ہوگا آپ لوگوں کے پاس ہم کوششن نمبر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں اور ٹری سٹارٹ کریں گے اس ویڈیو میں تو یہ میں نے یہاں پہ سیف کیا بھائی اوکے سو فارمولار میں نے سارے ایک دفعہ لکھ لیا ہیں جو کہ سائن الفا پرد بیٹا سائن الفا میند بیٹا یہ تمام فارمولار جو یوز ہوں گے وہ میں نے آلریڈی آپ کے پاس لکھ لیا ہیں تو کوششن نمبر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں ایک سائز ٹین پوائنٹ وان کا پارٹ وان سائن پائی اوور ٹو ٹوال سوری تو بیٹا یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ جو ویلیو ہے یہ آپ لوگوں کے پاس ریڈین میں ہے آپ نے پہلے اس سے ڈگری میں کرنی کر لینا تاکہ آپ کو ایکزیکٹ ویلیو پتہ لگ جائے بنا سکیں تو سب سے پہلے ڈگری کو ریڈین میں کنورٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پائے بائے ٹوالس کو ملٹیپلائے کروا دیں گے وان ایٹی اوور پائے سے تو پائے پائے سے کینسل تو وان ایٹی اوور ٹوالس آ جائے گا ون یو سال وان ایٹی اوور ٹوالس تو یو گیٹ ففٹین ڈگری تو آپ اس کو لے سکتے ہیں سائن ففٹین ڈگری اور کیونکہ ہم نے بریک کرنا ہے تو بریک کرنے کے لیے مائنس 30 اب آپ بچے پوچھ سکتے ہیں کہ 45 مائنس 30 میں ہی کیوں رکھا تو بیٹا آپ لوگ کسی اور ویلیو میں بھی لکھ سکتے ہیں 90 مائنس 75 بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ دو ویلیوز ایسی لکھی ہیں جن میں ہمارے پاس پراپر ایک ٹیبل بھی بن جاتا ہے آپ کو پتا ہوگا کچھ نہ کچھ اور کلیوڑا سے ایزی لیوز بھی آس رہتی ہیں تو لیکن یہ سرہ ایزی رہ جاتا ہے اب میں پہلا والا فرمولا پک کروں گا دوسرا والا سوری سین الفا مائنس بیٹا ایکوز تو سین الفا کاؤز بیٹا مائنس کاؤز الفا سین بیٹا تو میں نے یہ فرمولا اپلائے کرنا ہے تو فرمولا میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ فرمولا بار بار آپ لکھیں گے تو آپ کو پکا ہوگا ورنہ بیٹا آپ کو کبھی یہ اور نہیں ہوں گے پراپرلی تو میں بار بار اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ذہن میں آجیں کاؤز الفا سین بیٹا تو میں اس پہ اپلائے کر لے تو میرے پاس الفا 45 اور بیٹا 30 ہے تو سین الفا یعنی سین 45 کاؤز بیٹا یعنی کاؤز 30 مائنس کاؤز الفا یعنی کاؤز 45 اور سین بیٹا یعنی سین 30 تو آپ نے بس سب ان کی ویلیوز لکھنی ہے سین 45 ہوتا ہے 1 بے انڈرو 2 یا انڈرو 2 بے 2 یہ دونوں ٹھیک ہے انڈرو 2 بے 2 لکھیں یا انڈرو 2 بے 2 لکھیں بلکل ٹھیک ہے یہ زیادہ سیمپلیفائیڈ ہے کاؤز 30 انڈرو 3 بے 2 کاؤز 45 اگین 1 بے انڈرو 2 اور سین 30 is 1 آور 2 تو میں نے جب اس کو اور سیمپلیفائی کروایا تو انڈرو 3 آور 2 انڈرو 2 مائنس 1 آور 2 انڈرو 2 جب آپ LCM لیں گے تو 2 انڈرو 2 LCM میں آ جائے گا اور انڈرو 3 مائنس 1 آ جائے گا سین 15 ڈگری کا جو تو آنسر ہے وہ آپ کے پاس اس فارم میں آ جائے گا آپ decimal بھی بلکھ سکتے ہیں اور اس طرح بلکھ سکتے ہیں دونوں values ٹھیک سمجھی جاتی ہیں تو بچہ آپ لوگ یہ note down کر لیں پھر ہم second part پہ جاتے ہیں سیکنڈ پارٹ is 1075 ڈگری تو میں اس کو break کرتا ہوں 1045 plus 30 ڈگری ٹھیک ہے اور بھی values بن سکتے ہیں تو آپ لوگ جس مرضی میں چاہیں کر لیں break کر کے تو فارمولا میں لکھ دیتا ہوں دوبارہ میں نے بتایا فارمولا لکھنا بڑا important ہے 10 alpha plus 10 beta اور 1 minus 10 alpha 10 beta تو فارمولا آ جائے گا 1045 plus 1030 1 minus 1045 اور 1030 تو 1045 is what 1 1030 ڈگری is what 1 by under 3 اور 1 minus 1045 again 1 آ جاتا ہے اور 1030 again 1 by under 3 آ جاتا ہے جس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں 1 plus 1 by under root 3 اور 1 minus 1 by under root 3 اس کا جب ہم LCM لیں گے تو under root 3 LCM میں آ جائے گا اس کے نیچے 1 ہے تو ہمارے پاس اوپر آ جائے گا under root 3 plus 1 اور نیچے بھی LCM میں under root 3 آ جائے گا under root 3 minus 1 آ جائے گا جب آپ ان کو cancel کر دیں گے under root 3 and root 3 کو آ جائے گا under root 3 plus 1 اور 3 minus 1 تو یہ بیٹا آپ لوگوں کے پاس 10 75 degree کو آپ لوگ نے solve کر لکھ لیا ہے by using formula of codes اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی third part پہ third part third part is 10 105 degree so 10 105 تو بیٹا ہم لوگ اگر اس کو break کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کیا کیا possibilities بن سکتی ہیں یا آپ لوگ پہلے اگر ہم mind میں لائیں تو آپ کے پاس ایک بن سکتا ہے 10 60 plus 45 60 degree اور 45 degree کو add کریں گے تو دوبارہ سے 105 degree آ جائے گا right اب ہم اس پہ apply کرتے ہیں 10 alpha plus beta will be equals to 10 alpha plus 10 beta 1 minus 10 alpha 10 beta 10 60 plus 10 45 1 minus 10 60 اور 10 45 degree ہوتا ہے بیٹا جسٹ آپ نے a plus b یعنی alpha plus beta کا formula apply کر لیا then ہم اس کو ثورہ simplify کرتے ہیں 10 60 degree ہوتا ہے under root 3 10 45 ہوتا ہے 1 1 minus 10 60 ہوتا 1 اور 10 45 ہے under root 3 تو آج دے گا under root 3 plus 1 over 1 minus under root 3 just simple سا بیٹا اپنے formula apply کرنا ہے لیکن of course formula یاد کر ہوگا تو apply ہوگا اور then simplify کر لینا اس کے بعد ہم next part پہ جائیں گے fourth part پہ اور next part is 10 5 pi by 12 so پہلے میں چیک کر لیتا ہوں 5 by 12 actually ہوتا کیا ہے جب ہم اس کو degree میں convert کریں گے تو pi pi سے cancel 5 into 180 by 12 تو یہ آج ہے 5 into 180 by 12 تو یہ آرہا ہے 75 کتنا 75 تو بیٹا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 75 degree اور اب آپ لوگ اس کو break کر لکھیں گے تو کیا لکھیں گے 45 degree plus 30 degree اب میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ کیا یہ اسی board پہ ہوگا بھی ہم نے یہ 10 75 degree کیا تو تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کا part 2 میں کروایا ہے وہ ہی آپ نے similarly solve کر لینا ہے ٹھیک ہے alpha plus beta کا فارم لگا کے تو وہ بلکس similar ہو چاہے گا ہم لوگ next part پہ جاتے cos 15 degree part 5 cos 15 degree 45 minus 13 میں نے break کرنے کا بتا دیا اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں کچھ main angles کو use کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن cos alpha minus beta کا formula تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ نے دیکھا تھا cos alpha cos beta اگر minus ہے تو plus آئے گا sin alpha sin beta تو apply کر لیتے cos alpha cos beta plus sin alpha اور sin beta اب ان کی values put کرتے ہیں cos alpha یعنی cos 45 کی value 1 by under root 2 cos 30 کی ہے under root 3 by 2 sin 45 is 1 by under root 2 and sin 30 is 1 by 2 جب آپ ان کو solve کریں گے تو under root 3 into 1 under root 3 آ آ آ آ جائے 1 into 1 1 over 2 root 2 جب آپ ان کو alxium میں لیں میں convert کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہم نے پہلی solve کیا اب ہوئی ہے تو یہ آ جائے گا 180 over pi 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 سے cancel 7 into 180 divided by 12 تو it's 105 تو جب آپ اس کو break کریں گے 105 کو تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 60 plus 45 degree تو آپ بیٹا اس کو sin alpha plus beta formula لگا کے solve کر سکتے ہیں sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta تو یہ formula لگا کے آپ لوگ اس کو solve کر لیں گے اور answer آ جائے گا تو یہ میں آپ لوگوں کے لئے چھوڑنا ہوں کہ آپ اس کو بس value put کر کے آپ لوگوں نے simplify کر لینا ہے تو یہ بیٹا question number 2 آپ لوگوں کو complete ہو جائے گا آپ کو چاہجا ہے